جی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں جہاں بھی ہوں گے اپنے اپنی فیملی کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ رہ رہے ہوں گے ہم بھی آپ کے اپنے ہی ہیں ہم سے پیار محبت دکھاتے جائیے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنا کمنٹ ضرور کر دے جائیے گا دیوانند ایور گرین ہیرو ورسٹائل ہیرو اور دیوانند کے لڑکے چھٹکے اور ان کی ڈیالاگ ڈیلیوری کا ہر کوئی دیوانہ تھا لیکن دیوانند خواتین میں بڑے مقبول تھے اور ہر عمر کی جو ختون تھی ان سے پیار اور محبت کرتی تھی دیوانند ایک پارٹی میں گئے اور ایک پارٹی میں انہوں نے دیکھا کہ ایک لڑکی بڑی خوبصورت سی آئی ہے اس نے اپنی جیب سے سگرٹ نکالا ہے سگرٹ سرگایا ہے اور سگرٹ پینا شروع کر دیا ہے اور یہ دل پھیک حضرات کہتے ہیں کہ ختون سگرٹ پیتی ہوئی اور زیادہ خوبصورت اور نکھرتی ہوئی نظر آتی ہے تو شاید دیوانند جی کو بھی زینت امان سگرٹ کے بعد اور خوبصورت اور نکھرتی ہوئی نظر آئی یہی پہ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ زینت امان میری فلم میں کام ضرور کرے گی اور بے شمار فلمیں کی جو زینت امان کے ساتھ ان کی بڑی مقبول فلمیں بھی رہیں اس کے اوپر علاق کس دن ویڈیو بنائیں گے ورنہ اس موضوع سے ہٹ جائیں گے تو زینت امان جی نے فلموں کے ساتھ جب ان کے ساتھ ایک سفر شروع ہوا دیوانند کے ساتھ تو اسی سفر کے دراند دیوانند کو زینت امان جی سے محبت ہو گئی اور اسی زینت امان جی سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے ان کو پرپور پرپورنے کے لیے انہوں نے تاج ہوتل میں ایک ٹیبل بک کروایا اور وہاں پر ٹائم ڈیسائیڈ ہوا کہ زینت امان جی اور دیوانند وہاں پر بیٹھ کر کھانا کھائیں گے اور دیوانند وہاں پر انہوں نے سوچا کہ اپنے دل کی بات بھی کہہ دوں گے تو انہوں نے تاج ہوتل میں اپنا ایک ٹیبل بک کروایا جہاں پر انہوں نے زینت امان جی سے بات کرنے تھی لیکن اس مقام پر جانے سے پہلے یعنی کہ تاج ہوتل میں جانے سے پہلے ان کو ایک اور پارٹی میں کٹھیں جانا تھا تو زینت امان جو دیواند جی تھے یہ پارٹی میں پہنچے تو وہاں پر راج کپور جی موجود تھے جنہوں نے شراب کے نشے میں دھوت ہو کر زینت امان جی کا استقبال کیا اور اس استقبال کے دوران جب زینت امان نے راج کپور کے پاؤں کو ہاتھ لگانا چاہا تو انہوں نے دیواند نے محسوس کیا کہ ان دونوں کے درمیان تو بڑی جو ہے قربت ہے بڑی پیار محبت ہے یہ تو کچھ محبت سے آگے ہی بڑھ چکے ہیں اور یہاں پر راج کپور جی نے ان کو زینت امان کو ڈانٹا بھی کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ سفید کپڑے پہنو گی تم سے سفید کپڑے بڑے سوٹ کرتے ہیں تم سفید کپڑوں میں ایک بڑی نظر آتی ہو نشے کے دوت راج کپور جو زبان میں آ رہا تھا ڈیلوک بھو رہے تھے اور ان الفاظ یہ جلک رہا تھا کہ یہ زینت امان جی پہ مر مٹے ہیں اور زینت امان سے بڑی یہ محبت کرتے ہیں دیواند یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے اور اس منظر کے بعد جو زینت امان تھی وہ زینت امان نہیں رہی تھی دیواند کی نظر میں دیواند زینت امان کو بھول چکے تھے ان چند سیکنڈ میں ہی یہ دونوں کے درمیان جو کچھ ہو رہا تھا دیواند کیونکہ ایک پڑے لکھے جو تھے اداکار تھے پڑے لکھے ڈریکٹر پڑے لکھے پروڈیوسر تھے تو یہ توام منظر وہ دے کے سمجھ گئے تھے کہ یہ عزت نہیں ہے یہ کچھ اور ہے یہ کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں تو چند سیکنڈ کے بعد دیواند کے لیے زینت امان پرائی ہو چکی تھی دیواند نے اس پارٹی کے دوران اس زینت امان سے کہا جی اچھا میں چلتا ہوں تو پھر آفری ہو کہ چلے جائے گا اپنے گھر تو زینت امان نے کہا ہم نے تو اس کے بعد کہیں اور جانا تھا لیکن دیواند نے کہا نہیں نہیں اب اس کی ضرورت نہیں ہے اور دیواند وہ پارٹی چھوڑ کے چلے گئے اور زینت امان اس پارٹی میں رہی اور یہ جو محبت کی داستان مکمل ہونے لگی تھی اگر وہ تاج ہوتل کے تک پہنچ جاتی تو شاید دیواند اس زینت امان کی جو محبت ہی وہ مکمل ہو جاتی لیکن راستے میں وہ جو پارٹی یہی اور راج کپور نے نشے میں دھدھ ہو کر کیا کیا الفاظ بولے زینت امان کے اس کے کپڑوں کے بارے میں اور کہا کہ سفید کپڑے پہن کے تم پری لگتی ہو تم یہ لگتی ہو تم وہ لگتی ہو دیواند نے کہا جو بھی لگتی ہو تم اب اس کی ہی لگتی ہو میری کچھ نہیں لگتی آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں کروں گا مزید کسی مددار قصے کو لے کر مجھے اجازت دے فیلواند